بسم اللہ الرحمن الرحیم شائے ہندوستان، ہندہ پرورد، غریب پرورد، غریب نواز، خواجہ مہین الدین چشتی کا یہ رنگ ہے لیکن آپ کو کیا پتا ہے کہ یہ رنگ خواجہ مہین الدین چشتی کے پاس کس طرح سے آیا یہ ساری باتیں ہم آج کے ویڈیو میں آپ کو بتانے جا رہے ہیں ایراد کے پاس ایک قضبہ کا نام چشت ہے حضرت ابو عساق شامی چشتی کی روحانی موجودگی سے یہ قضبہ روحانیت کا مرکز بن گیا آپ پہلے بزرگ ہیں جن کے نام کے آگے چشت لگا تھا اور آپ کے بعد اسی سلسلہ آلیہ کے پانچ جلیل الخضر، مشاہق عزان، اکابر شیخ انہیں منج چشت بھی کہا جاتا ہے یہ ہیں سید احمد عبدال چشتی دوسرے حضرت خواجہ محمد محرم چشتی تیسرے ہیں حضرت نصر الدین ابو یوسف چشتی چوتھے شیخ ہیں حضرت خواجہ سید مودود چشتی اور پانچوے شیخ حضرت سید شریف زندانی لیکن اس سلسلہ چشتی کو حضرت خواجہ محرم الدین چشتی کے نام سے جانا جاتا ہے چشتی نسبت کی خاصیت کیا ہے وہ آپ کے سامنے نظر کرتا ہوں نسبت چشتیا یعنی نسبت عشقیہ ادکل انسانی فطرت کے مطابق ہے یہی اس کی کامیابی اور اروجیت کی وجہ ہے کیونکہ قلب یعنی دل میں کیونکہ دل میں میں نے انسان میں اپنی روح بھوک دی قرآن مجید فرماتا ہے کہ انسان کے دل میں میں نے اپنی روح بھوک دی اور مومن وہ ہے جو شدت سے اللہ سے محبت کرتا ہے یہ قرآن مجید کا ترجمہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا یعنی اس کے مطابق اس آیت مبارکہ کی مطابق عشقِ الٰہی کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے اسی وجہ سے چشتی لوگ اکثر کیسر یا رنگ کی کپڑے پہنتے ہیں اب کیسر یا زافرانی رنگ یاد دلاتا ہے آگ کی آگ کا رنگ ہمیشہ کیسر یا ہوتا ہے زافرانی ہوتا ہے جو کیا آگ کا رنگ ہے اور کیسر یا رنگ عشقی کی آگ کا رنگ ہے آج چشتی سلسلے کی بلندی کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے بلکہ دیگر سلسلوں میں چشتی رنگ صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے اور یہ سب ہمارے غریب نواز خواجہ خاجگاہ مہیندین چشتی کی روحانیت کی وجہ سے ہمارے غریب نواز کا سلسلہی طریقت بتانے جا رہا ہوں شہنشاہ ہندوستہ خواجہ خواجگاہ کا سلسلہ طریقت میں کس سے جڑتا ہے سب سے پہلے حضرت خواجہ غریب نواز مہیندین چشتی ان کے شیخ حضرت خواجہ عثمان حاروانی یا عثمان حارونی ان کے شیخ حضرت سید شریف زندانی ان کے شیخ ان کے پیرو مرشد حضرت خواجہ سید موزد چشتی ان کے شیخ ان کے پیرو مرشد حضرت نصیر الدین ابو یوسف چشتی ان کے شیخ حضرت خواجہ محمد محرم چشتی ان کے شیخ حضرت سید احمد عبدال چشتی ان کے شیخ حضرت ابو عساق شامی چشتی جن کے نام سے چشت کا سلسلہ چلا ان کے شیخ حضرت محمشاد علی دنوری چشتی ان کے شیخ حضرت امین الدین ابو حبیرہ بسری ان کے شیخ حضرت خواجہ سید خزیفہ مرعشی ان کے شیخ حضرت سلطان ابراہیم ادھم بلخی جنہیں بلخی بادشاہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ان کے شیخ حضرت جمال الدین فضل بن عیاس ان کے شیخ حضرت خواجہ وحید بن زید اور ان کے شیخ حضرت خواجہ حسن بسری حضرت خواجہ حسن بسری کے شیخ پیرو مرشد ہم سب کے آقا امام مولا علی مشکل کچھ ہے اور ان کے شیخ تو آپ کو معلوم یہ ہم سب کے آقا مصطفی جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سلسلہ طریقت خواجہ غریب نواز کا تھا جو میں نے آپ کو نظر کیا جو آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے بالواسطہ ملتا ہے اب ہمارے غریب نواز کا نصب نامہ والد کی طرف سے ہم نے نظر کر رہا ہوں حضرت خواجہ غریب نواز موین الدین چشتی ان کے والد ماجد حضرت غیاس الدین ان کے والد ماجد حضرت نظام الدین تاہیر سیدنا نظام الدین تاہیر کے والد محترم حضرت سید ابراہیم سیدنا حضرت ابراہیم کے والد حضرت سید ادریس حضرت سید ادریس کے والد محترم حضرت امام قازم سیدنا امام قازم کے والد محترم حضرت سیدنا امام جعفر السادق سیدنا جعفر السادق کے والد ماجد سیدنا امام باقر جن کی ہم نیاز دلوات سے جو ہمارے ہندوستان پاکستان میں انڈو پاک میں کونڈو کی نیاز کے نام سے مشہور ہے ان کے والد ماجد سیدنا امام باخر کے والد ماجد سیدنا امام زین العابدن جو میدان کربلا میں بخار سن میں تپ رہے تھے ان کے والد ماجد ہم سب کے آخا امام حسین ان کے والد ماجد ہم سب کے آخا اور مولا حضرت مولا علی مشکل کچھ ہے یہ خواجہ غریب نواز کا نسب نامہ تھا والد کی طرف سے اب آپ کی والدہ کی طرف سے کیونکہ سیدنا خواجہ غریب نواز مویند دین چشتی حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں حسینی والد کی طرف سے ہیں اور حسنی والدہ کی طرف سے حضرت خواجہ مویند دین چشتی غریب نواز ان کی والدہ حضرت بی بی ام الودعا ان کے والد ماجد حضرت سید دعود ان کے والد ماجد حضرت سید عبداللہ ان کے والد ماجد حضرت سید زاہد ان کے والد ماجد حضرت محمد مورس سیدنا محمد مورس کے والد ماجد حضرت سید دعوت سیدنا دعوت کے والد ماجد حضرت سیدنا سید موسیٰ سید موسیٰ کے والد ماجد حضرت عبداللہ مخفی سیدنا عبداللہ مخفی کے والد ماجد حضرت حسن مسنی اور حسن مسنی کے والد ماجد ہم سب کے آقا آقا حسین کے بڑے بھائی جن کو زہر دے کے شہید کیا گیا تھا حضرت امام حسن اور ان کے والد ماجد ہر مسلمان کا بچہ بچہ جانتا ہے حضرت مولا علی مشکل کچھا موزید بہنہ اور بھائیو یہ خواجہ صاحب کی چھوٹی سی معلومات اور یہ میں نے لکھی ہوئی تحرین میں آپ لوگوں کو سامنے پیش کی اور علم دین سیکھنا ہر مسلمان پر فرض این ہے اس لئے میں عرض کرتا ہوں علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے اور علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے اللہ صلی اللہ تمام عالمی اسلام کو اپنی حفظ و امام رکھیں